بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ مصروف عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اسمال حسنہ میں سے ایک اسم مبارک الباریو لے کر حاضری خدمت ہیں یا باریو اے پیدا کرنے بالے اس کے آداد دو سو تیرہ اور اس کی خاصیت جلالی ہے تمام ارباہ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مکمل انداز میں پیدا فرمایا ہے اس کی ہر تخلیق ہر قسم کے نقص سے پاک ہے انسانی تخلیق اتنی جامع ہے کس میں کوئی کمی نہیں اگر انسانی جسم کی بناوٹ کے ایک ایک حصے پر غور کیا جائے تو انسانی تخلیق اس کی ایک شاہکار ہے اس شاہکار کے بنانے کی صفت کو باری کہا جاتا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تین مدارج تہہ کرنے پڑتے ہیں پہلا درجہ اندازہ ہے یعنی کسی چیز کو ادم سے وجود میں لانا ہے دوسرا درجہ وجود دینا ہے اور تیسرا درجہ اس کو شکل و حید دینا ہے پہلے درجہ کے لیے خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے درجہ کے لیے باریوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور تیسرے کے لیے مصور کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس لیے باریوں کا مطلب تخلیقی وجود کو سمار کر پیدا کرنا ہے اس کے خواس آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں ڈاکٹر کے صاحب شفا بننے کا عمل اگر کوئی ڈاکٹر حکیم یا طبیب یہ چاہتا ہے کہ اس کے علاج کرنے میں اللہ کی خصوصی مدد شامل ہو اور اس کی دیوئی دعا شفا کا ذریعہ بنے تو اسے چاہیے کہ اسے سے مبارک کو روزانہ دو سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ جس مریض کا وہ علاج کرے گا اللہ کرم کرے گا اور اگر یہ پابن تعداد میں نہ پڑھ سکے تو جتنا مرضی اللہ اسے توفیق دے وہ ضرور پڑے انشاءاللہ اس کی دیوئی میڈیسن میں اللہ پاک اسے شفا عطا کرے گا ہمارے یہ مقدمہ بازی تو آپ کو پتا ہے کہ ایشیا کا تو ایک الگ سے ایک پہچان بنی ہوئی ہے بھرل پوری دنیا کے اندر مقدمے ہوتے ہیں اگر کوئی شخص غلط طور پر یا نہ حق کسی کیس کے مقدمے میں پھنس جائے تو اسے یا اس کے لبائکین کو چاہیے کہ وہ گیارہ ہزار بار یا باریوں کا ورد کر کے اللہ سے دعا کریں اس عمل کو تین چار جمعوں تک بدستور جاری رکھا جائے انشاءاللہ نجات مل جائے گی اور نہ حق مقدمات ختم ہو جائیں گے عاملین کے نزدیک یہ اسم تسخیر عالم کے لیے بھی عجیب اثرات رکھتا ہے جو شخص اسے تسخیر کی غرص سے پڑے دنیا اس پر فیدا ہو گی شاہ عبد الرحمن کا قول ہے کہ جو کوئی کسی محبت میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ گلاب کے پھول پر اس اسم کو پچتر مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اس کے بعد اپنا اور اس کا نام لے پھر جس کی آرزو ہو اسے دے انشاءاللہ وہ محبت وعیم والہانہ پیچھے پیچھے پھرے گا اگر کوئی حاکم اسے پڑے گا تو ماتحت والے دل و جان سے اس کا حکم بجا لائیں گے دانت میں درد اگر کبھی تنہائی میں یا رات میں ہو جائے اور ڈینٹسٹ موجود نہ ہو تو انسان کی پریشانی ایسی ہوتی ہے اور وہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اسم مبارک اپنے اندر شفائی اثرات بھی رکھتا ہے جس کسی کے دانت میں درد ہو وہ یہ اسم پاک گیارہ مرتبہ پڑھ کر ایک کب پانی پر دم کرے اور دن میں چند بار پی لے دانت کا درد جاتا رہے گا مگر اس کے لیے باوضو اور پاک ہونا لازمی ہے بانچپن کا مجرب علاج بانچپن کو دور کرنے کے لیے اس اسم مبارک کا ورد کرنا انتہائی مفید ثابت ہوا ہے اس مقصد کے لیے بانچ عورت کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں اکتالیس مرتبہ یا بار المصورو پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بانچپن کا عرضہ ختم ہو جائے گا اور عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گی اس اسم مبارک کا بکسرت ورد کرنے والی عورت حمل کی پیچیدگیوں سے امن میں رہتی ہے اور حمل کا مرحلہ آسانی سے تیہ ہوتا ہے جسمانی لاغری کا علاج جسمانی لاغری اور نقاحت میں وجود کو اثر نو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس اسم کو کسرت سے پڑھتے رہنے سے جسم میں طاقت اور قوت پیدا ہونے لگتی ہے اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا اس اسم کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائے اور اللہ سے حصول صحت کے لئے دعا کرے اللہ قبول فرمانے والا ہے یا باریو کا عمل اور تعویزات اس کا نقش شوگر فالج بلڈ پریشر جگر کی ناکامی اور دیگر شدید قسم کے امراض میں کام آتا ہے اگر آپ نے ان امراض کے لئے یا دیگر فوائد کے لئے اس عزم کا تعویز دوسروں کو استعمال کروانا ہو تو پہلے یا باریو کو روزانہ چھے ہزار دو سو پچاس مرتبہ چالیس یوم تک پڑھیں اس کے بعد اس کے نقش کو استعمال میں لائیں اور جو اس کا نقش حاصل کرنا چاہیں وہ یقینا سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پروردگار عالم جو پوری کائنات کو بنانے والا خالق و مالک ہے اللہ اپنے اس اسم مبارک کی برکات ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ